انشاءاللہ پرسوں اتوار کے دن جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حسیر العزیز کا سلانہ عرص منایا جائے گا اور اس موقع پر حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور ساتھ ہی جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام کے شعبہ حفظ سے جو حفاظ فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار فضیلت بھی کی جائے گی تو جو لوگ لائیو سن رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں آپ سب کو اس عظیم اجتماع کی دعوت ہے اس میں بڑا خصوصی مقالہ پیش کیا دائے گا کہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ماضی قریب کی شخصیات میں ایک بڑی ممتاز اور منفرد شخصیت ہیں کئی وجود سے یعنی ان کی نرالی شان ہے وہ صفتیں آپ میں ہی موجود تھیں اپنے اہد کے علماء و مشیخ میں سے تو ان کے جو اقائد و نظریات ہیں ان کے لحاظ سے خصوصی مقالہ پیش کیا جائے گا اور یہ کہ جو موجودہ حالات میں کچھ لوگ اہل سنت کے نظریات سے تو ہٹ گئے ہیں لیکن پھر بھی سینہ زوری سے کہتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہیں تو ہم اپنے اقابر کے نظریات سے یہ ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ سنی کے یہ نظریات ہوتے ہیں یا تو توبہ کر کے واپس آ جاؤ یا پھر جہاں چلے گئے ہو وہ نام استعمال کرو اہل سنت کے نام کو استعمال نہ کرو چونکہ چودہ صدیوں سے اہل سنت اپنے اصول رکھتے ہیں اپنے اقائد اور اپنے نظریات کی شناخت رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو